اسلام علیکم دوستو اسیس حسان اور لندن بید حسان بابر چینل میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر آئے ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی طریقے سے ایک اچھا ایک سپائی ڈومین جو ہے وہ فائن کر سکتے ہو جس کو اچھی کوالٹی سے ویب سائٹ کے ساتھ لنکس ملے ہوئے اور آپ سمپلی یہ ویڈین دا منٹس آپ ایک اچھا ڈومین فائن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سمپلی یہ اسپیم زلاگی ضرورت ہوگی یہ بیسیکلی ایک ایک سپائی ڈومین کا پہترین ٹول ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ سمپلی کچھ آسانی سے آسان فلٹرز استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا ایک سپائی ڈومین سے کال سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے آپ کو سمپلی آپ کو سمپلی آپ فلٹرز میں جائیں اور یہاں بھی جا کے آپ نے انکلوڈ ڈومینز میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے like for example اگر آپ کسی بھی نیش میں کام کرنا چاہتے ہیں نیش like relevant ڈومین فائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر سے کیوٹ کے ثلو بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ انکلوڈ ڈومینز میں یہاں پہ like bbc.co.uk bbc.com newyorktimes.com omacnn.com اور یہاں سے آپ نے جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں فلٹر so finally ہمیں ڈومینز کا جو فلٹر ہے وہ صحیح سے لگ گئے actually یہاں پہ جب آپ فلٹرز کے اندر آتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ like یہاں پہ bbc.co.uk newyorktimes cnn جو بھی authority سائٹس آپ نے ڈالنی ہو ڈال دیں اس کے بعد آپ نے یہ جو expired 24 hours والا جو چیک ہوا ہوا تھا option تو وہ کیا کر رہا تھا ہمیں جو ابھی pending delete میں تھی نا ڈومینز وہ ہی دکھا رہا تھا ٹھیک ہے جو 24 hours میں expire ہونے والی تھی تو ہم نے کیا کیا بیسیکلی جو ہے نا وہ یہاں سے اس کو uncheck کیا اور یہاں سے اپلائے کرتی ہے فلٹر تو ہمارے پاس ڈومینز جو ہے نا وہ شو ہو رہے ہیں اب اس کے اندر میں آپ کو ایک pro tip دوں کہ آپ کیا کر سکتے آپ فور ایکسیمپل یہاں پہ 593 ڈومینز ہمارے پاس شو اپ ہو رہے ہیں لیکن ایڈونٹ نا کہ کون سے ڈومینز اچھے ہیں کون سے نہیں ہیں تو سپیمز ہیلپ فول کہ یہاں پہ آپ فلٹرز میں جائیں اور یہاں پہ ایس زٹ جو سکور ہے نا اس کو آپ maximum 25 کر دیں اور اپلائے کر دیں تو جو بھی ڈومین ہوگا وہ سپیمز کے کافی سارے فلٹرزیں جو کہ ویب بیک چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈومین کلین ہے یا سپیم ہے کوئی اس میں بیڈ وڈ استعمال تو نہیں ہوا کوئی کبھی ری پرپس تو نہیں ہوئی ڈومین اب یہ سارے ایک صوبائز ڈومینز جیسے ہیں جن کو ہائی آثورٹی ویب سائٹ کے ساتھ لنک ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے رینڈم لی آپ یہاں سے ڈومین بھی دیکھ سکتے ہیں ڈومین نیم پر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایچریف کی پوزیشنز کیا ہیں کی ورڈز لائک موس کا ڈی اے کیا ہے پی اے کیا ہے ایچ کیا ہے ویب سائٹ کی اور اس کے علاوہ جو سب سے مزے والی چیز ہے نا یہ ایک ایسی چیز لائک پور ایک دیم پھل آپ نے یہاں بھی کلک کیا آپ کو سارا ڈیٹا نظر آ جائے گا ان ون کلک کے ڈومین کے اوپر بیسیکلی لائک یہ کیا تھا سہیے اب یہ دیکھیں کہ اس طریقے کی ویب سائٹ تھی اور it will take some time to لوڈ پھر یہ دیکھیں لارس ٹائم جو نا وہ دو سنیپ شوٹس اس نے لیئے میں کہ یہ یہاں پہ ویب ایک میں اس طریقے سے شو ہو رہے کہ لائک اس کی ہوسٹنگ سسپینڈ ہو گیا یا ورس اور جو ہو ہو گی ہو آئے اس سے ایک تو لائک آپ کو ویب ایک مل گیا صحیح ہے ویب ایک اس کا کلیر بیک لنکس میں آپ آئیں آپ یہاں بھی دیکھیں اس کو ڈیر 94 ویالا بیک لنکس بلاو وائس ڈوٹ کوم پہ آرٹیکل اور نیویورک ٹائمز پہ بھی صحیح ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو شو کروا رہا ہے صحیح ہے اور یہ دیکھیں یعنی یہ اس وقت بھی لائیو لنک ہے اس کے ہوم پیج کو لنک یہ ڈی ڈی 94 یا ڈی ڈی کا جو لنک ہے یہ ایک بیک لنک آپ کے ہزاروں لو قوالیٹی بیک لنک سے بہتر ہوتا ہے صحیح ہے تو آپ یہاں پہ کافی سارے اور بیک لنک چندر آرہے ہیں آپ یہاں سے پوری بیک لنک پروفائل چیک کر سکتے ہو صحیح ہے اور اس کے بعد آپ ایک سکتے ہو کہ اب یہ دیکھیں گے نون انگلیش مجھے لگ رہے یہ سیریول کیا چیز ہونچ ہے url rating پندرہ ہے backlink اتنے ہیں refer domains اتنے ہیں each and everything آپ ایک ہی tool کے اندر آپ مل جائے گا آپ majestik کی چیز دیکھ سکتے اگر آپ majestik geek ہو تو آپ trust flow مل جائے گا citation flow external backlinks index domain اب یہ دیکھیں یہ domain Chinese pages کے ساتھ index مطلب کچھ نہ کچھ اس کے اوپر گھڑ پڑ ہوئی ہے یا یہ Chinese domain تھی ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ سب کچھ نظر آرہا ہے تو obviously with this domain I will not go آپ دیکھیں یہاں پہ I don't know کہ Chinese کے اندر یہ کیا چیز ہے صحیح ہے تو ہم نہیں جائیں کہ اس کو چھوڑ دیں گے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ complete history of the domain یہاں پہ نظر آجاتی ہے ایک panel کے اندر صحیح ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر انداز میں آپ کو سمجھا سکتے آپ ہوئیز record history بتا رہے کہ کبھی domain drop تو نہیں ہے non اور to be very honest this works like a charm ٹھیک ہے ایسی sides آپ کو مل جاتی ہیں اس method کے طور اب جاہیڑ سی بات ہے کہ میں نے صرف آپ کو ایک process بتایا ہے اس میں بہت ساری چیزیں change ہو سکتے آپ sides change کر سکتے ہو آپ niche change کر سکتے ہو اور you can to many of the things اور اس میں کچھ چیزیں اس طریقے کی ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ help ہو جاتا ہے domain سکال میں سہی ہے تو ای تنگ کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اور میں کوشش کرتا ہوں رہوں گا کہ آپ کے لئے اس طریقے کا مزید فیوچر کافیز کافیز کافیز